اکرار الحسن نے تھپڑ رسید کیا ایک پاکستانی شہری پر جس پر عوام نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور عوام کا کہنا ہے کہ کسی انکر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی عام شہری پر ایسے ہاتھ اٹھائے جیسے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی اس کے بعد کچھ ہی گھنٹو کے اندر یہ وائرل ہو گئی اور پاکستانی عوام اس پر کافی بھسے میں ہے جس کے غورن بعد ہی اکرار الحسن کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو ہم آپ کو پہلے سنوائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے جس میں وہ تھپڑ رسید کر رہے ہیں ایک شہری کو تو جناب جو ویڈیو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میں نے گزشتہ روز ایک شخص کو تھپڑ مارا اور وہ تھپڑ اس وقت سوشل میڈیا پر زیرے بحث ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک بچی کو باندھ کر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کی ویڈیو بنائی جاری ہے اور پھر بے لباس کرنے کے بعد بھی اس کی ویڈیو بنائی گئی ظاہر ہے ہم یہی حصہ آپ سے شیئر کر سکتے تھے اسے تھپڑ مارے جارہے ہیں اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اس کے پیر بندے ہوئے ہیں اور پھر اس ویڈیو کی بنیاد پر جو کہ اسے برہنہ کرنے کے بعد بنائی گئی اسے کئی سال تک بلیک میل کیا جاتا رہا اور جب ہم نے کل اس بلیک میلر کو پکڑا تو اس نے اس بچی پر الزام لگایا کہ وہ اسی گاڑی سے دیڑھ لاکھ روپیہ چوری کر رہی ہے ظاہر ہے میں ایک انسان ہوں ایک صحافی کے طور پر نہیں ایک انکر کے طور پر نہیں ایک انسان کے طور پر میرا ہاتھ اٹھ گیا اور یہ کوئی چوری چھپے میں نے نہیں کیا کسی ٹورجر روم میں نہیں کیا مجھے اندازہ تھا بہت سارے کیمرے آن ہیں موبائل لوگوں کے چل رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور یہ تو وہ وجہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی لیکن کیا یہ عمل جو میں نے کیا یہ اس کی جسٹیفیکشن ہے کتن نہیں یہ عمل میں سمجھنا ہوں غلط تھا غلط ہے اور ہمیشہ غلط رہے گا اس کی بنیاد پر نہ مجھے نہ کسی اور کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آئندہ کسی پر ہاتھ اٹھائے اس شخص نے جو کیا اس کی ایف آئی آر گزشتہ روز ہو گئی اس کے خلاف اس سے پہلے بھی عورتوں کو بلیک میل کرنے کی اور اقنام قتل کی ایف آئی آرز تھیں اس پر جی دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کا کیس ہے جس بچی کو یہ شخص تین سال سے بلیک میل کر رہا تھا کیونکہ اس بچی کی اس نے برہنہ ویڈیو بنا رکھی تھی اور اس سے پیسوں کا مطالبہ بھی کرتا رہا اور وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتا رہا تو جب اقرالو حسن نے اس کو پکڑا رنگے ہاتھوں پکڑا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچی میری گاڑی سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ چھوڑا رہی ہے جبکہ بچی وہ یویس بی ڈونڈ رہی تھی جس کے اندر وہ شخص اس ویڈیو کو لے کر آیا تھا اس وعدے کے اوپر کہ میں یہ ویڈیو تمہارے حوالے کر دوں گا جس پر اقرالو حسن کو غصہ آیا اور وہ اپنے آپ کو کابو میں نہ رکھ سکا اس کی وجہ سے اس نے اسے دھپڑ رسید کیا اور جو ہواں وہاں پر کھڑی تھی اس میں بھی غصہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے اس شخص کی گلتی کیا ہے اس لئے انہوں نے اسے دبوچ لیا اور انہوں نے بھی اپنے غصے کا اظہار تھپڑوں کی صورت میں اس کی شکل پر اتارا تو وہ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ پہلے تحقیق کریں اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں آپ نے ایک رخ دیکھا اور اپنے غصے کا اظہار کر دیا اور جب آپ کو دوسرا رخ دکھایا گیا تو یقیناً آپ اقرالو حسن کے ساتھ ہوں گے اور اس شخص کے مخالف کھڑے ہوں گے جس کو تھپڑ پڑے ہیں